بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بکٹو میرے چینل آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے مغس کی مزیدار سی ریسپی یہ ہر گھر میں تقریباً شوق سے کھایا جاتا ہے تقریباً مردوں کو یہ بہت پسند ہوتا ہے میرے ہزبین کو یہ بہت پسند ہے اسی لئے ان کی فرمائش میں بنا رہی ہوں مردوں کو اپنے مردوں کو پاسند ہوتا ہے اسی لانئے مردوں کو آپ کی چیئے مردوں کو پچھتی کریں 2 اداریہ جانگ اٹھوپاپپیس میریٹ ہے ہمیں پانی پانی دوستے ہیں ہمیں الباپپاپاپپپر دیپ پانی پانی پسکے ہیں پانی میں ڈالوں گی اور ہلدی ڈالوں گی تاکہ یہ ایک دفعہ اور وائل ہو کے نکل جائے اس میں ہاف چمچ ہم ہلدی کا داریں گے اس کو تقریباً دو وائل آنے تک بیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس میں کھول آگیا ہے اور یہ اس شیپ کا ہو گیا اب ہم اس کا پانی ریموف کر دیں گے اس میں سے اب ہمیں ایک ڈیپ پٹ لیں گے اور اس میں ہمیں ایک ڈیپ پٹ لیں گے تقریباً آدھا کپ کے کری ہمارے گرم ہو چکا ہے ہم نے پیاس کو اس طرح سے چاپ کر لیا ہے یہ دو ادت پیاس ہے اس میں ڈال دیں گے ہماری پیاس پھرائی ہو رہی ہے ہمیں اس کو تاہر براؤنی کرنا ہے مسال کا سانارم جیسے ہم انڈے کا املیٹ بناتے ہیں تو اس میں ہم رکھتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اس کو لائٹ سا براؤنی کرنا ہے بلکل اور ہم اس میں جو ہمارے پاس لسند رکھیں وہ ہم ڈال دیں گے اس کو بھی ایک دو مینے تک ہم اسی طرح سے پکائیں گے تاکہ یہ لسند رکھ جو ہمارے اس کی بھی اسمیل وغیرہ نکل جائے اور اب ہم اس میں تمارٹر کا پیسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں تمارٹر ڈال کے پلکا تھا گون گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں سپائی سائٹ کریں گے یہ ہم نے ہاک چمچ اس میں پیسی بھی میش ڈالی ہے ہاک چمچ اس میں ہم نے ہلدی بارڈ ڈالا ہے ڈالا ہے ڈالا ہے ڈالا ہے اور ڈالا ہے اور 1 1 1 1 2Prof thi teaspoon میں نے اس میں шrouو دھال دھال کا جوں گا آپ چاہیں تو پیسامہ بھی اٹ کر سکتیے ہیں بے تو ہر سا کھوٹے بھی ڈالیی میں جائے کرا ہوتا ہے اور اس کے با lighter اچھا ٹیسٹ رکھتا ہے اس کو ہم اس طرح سے ơiؑ Sasso سے بھونیں گے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مسالہ چچی طرح سے بھون رہا ہے دو چار منٹ بھونیں گے دیکھیں یہ ہمارا مسارا کی تیر چیتان سے بھون گیا ہے کالی میش کا پاڑر ڈالیں گے کالی میش کا پاڑر ڈالیں گے بلکہ یہ کٹی بھی کالی میش ہے ہمارے پاس اس کو ہم حاف چمہ سے بھی کم ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اس کے اندر ہم نے مغس کوئل کرے کے رکھا تھا ہلتی میں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کو پسند ہے کہ اس کو آپ توڑیں تو آپ توڑ لیجے گا مگر میں اس کو زیادہ توڑوں گی نہیں اسی طرح سے میں پلٹ پلٹ کے اس کو مسارے میں پکنے دوں گی اس کو ہم ڈھگ دیں گے اب ہم اس میں ہم نے نمک نہیں اٹ کیا تھا اب ہم اس میں نمک اٹ کریں گے ہاف چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہم نے ہرا مسارہ کٹ کے رکھا تھا ہریمش، ادھرک اور ہرا دھنیا موائٹ کریں گے اس میں اب ہم اس کے ساتھ اس کو ہلکا ہلائیں گے اس کے ساتھ بھی اس کو ہم پانچ منٹ پکنے دیں گے اب اسی سٹیج پر ہم اس میں گرہ مسارہ شامل کر دیں گے پنٹی سپون ہم نے اس میں گرہ مسارہ اٹ کر دیا ہے ہرکا سا ہم اس کو مکس کریں گے اس کو ہم چھوڑ دیں گے دیمی آنچ پہ ہی تاکہ یہ پکتہ بھی رہے اس میں اور سارے مسارے بھی اس میں مکس اچھی طرح سے ہو جائیں یہ دیکھیں مارا مغس فرائب بلکل ریڈیو ہو چکا ہے ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ چھوڑا تھا اس لئے دیکھیں اس میں پورا آئل کتنی اچھی طرح سے پر آ گیا ہے اور بہت ہی مزیدار بنایا ہے چلی ہم اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ہمارا مغس فرائب تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی میری ریسپی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو اچھی سا اچھی اور بہترین سے بہترین ریسپی آپ کو دے سکوں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا اب میں دوتیوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی